سلام علیکم جی وآلیکم سلام علیکم ٹوال ویورز ایک دو پر سے اپنے چینل میں آپ سارے ویورز کو ویلکم کرتے ہیں ڈاولنس کا ہمارا ریویو چل رہا ہے دو دو کر کے ہم آپ کو جو ڈیفرنٹ مارڈل ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو بات کریں آپ سے اور آپ کو بریف ایک ریویو دے تاکہ خریدنے میں بھی آسانی ہو سپیکس کے بارے میں آپ کو جو زیادہ ایک بات ہماری چل رہی ہے سپیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آہ وائیڈر باڈی کے ہم بات کریں ڈبلیو بی آہ یا ڈاولنس کا جو مین یہ گولڈن شیپ کا ریفیجر ایٹر آتا ہے تو کافی عرصے سے آہ آپ جب مارکیٹ میں ہوتے ہیں یا آپ آہ کسی بھی جگہ کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہ والا جو شیپ ہے یہ کافی مارکیٹ میں ان نظر آتا ہے آہ کسٹرمر کی جو ریویوز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھتے ہیں تو اس حساب سے پھر یہ آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے اچھے ریویز آپ کو ملتے ہیں اکانوے چھاسٹ اس کا مارڈل نمبر ہے ڈبلیو بی آہ وائیڈر باڈی کا یہ سیریز اس وقت ہمارے ڈسپلی کے اوپر لگا ہوا ہے بارہ سال کمپنی کی ورنٹی ہے وہی پینتیس پرسنٹ انرجی سیو جو ہے یہ کرتا ہے پینتیس پرسنٹ انرجی سیونگ کے ساتھ بارہ سال کمپنی کی ورنٹی ہے اندر سے اگر آپ بات کریں اس کا فریزر بھی سیل انہوں نے کیا ہے باٹل گارڈ دو رکھے ہوئے ریموی بیل گیسکٹس کمپنی نے ساتھ دیئے ہوئے دو اس کے اندر جالیہ رکھی گئے یہاں پہ جو سب سے اہم اس کے اندر باہت کمپنی نے کیا ہے جو اس کے پائپ ہے ان کو سیل کیا ہوا ہے تاکہ اگر چوری چاکو آپ یوز کرتے ہیں یا سکریپر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسا خطشہ نہ ہو تاکہ لیکچ کا یا باقی کسی چیز کا اس میں مسئلہ آپ کو نہ ہو نیچے گا ہم بات کریں یہاں سے آپ کوئی نظر آ رہا ہے ادھر آپ دیکھتے ہیں تو تین انہوں نے اس کے اوپر شیل دیئے ایک سبزی کا بڑا باکس دیا ہوا ہے جی اور یہاں پہ باٹل باکس الگ کر دیا ہے کاسمیٹکس یا باقی چیزوں کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں تو الگ کر دیا ہے ریموی بل گیسکٹس کے ساتھ بارہ سال برنٹی کے ساتھ کمپنی وائیڈر باڈی میں اس کو ایک آنوے چیاسا ڈبلی او بی ڈی کہتے ہیں تو وہ وائیڈر باڈی کے اندر اس وقت یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ چھمکی سیمپل شیڈ میں ہے تو یہ فورٹی ایٹ تاؤزن کا اس وقت ہمارے ڈسپلے کے اوپر اویلیبل ہے اب اگر ہم بات کریں اس کے اندر آپ نے باقی اگر بات کر رہی ہے کہ ریفلیکشن سیریز کے ہوئے ہم بات کریں تو ریفلیکشن سیریز میں ہمارے پاس ایک آنوے پچاس بھی لگا ہوا ہے ایل پی یا اس کو ریفلیکشن سیریز آپ کہہ سکتے ہیں ریفلیکشن سیریز میں سب سے فائدہ جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک تو اس پر سکریچ نہیں لگتا دوسرا جو سب سے بڑا اہم فائدہ ہے لک جو ہے وہ سالہ سال آپ بہترین طریقے سے اس کی لک رہتی ہے اور بہتر طریقے سے آپ اس کے اندر اپنا کام آہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک آنوے پچاس ایلیف کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ ہمارے ڈسپیل کے اوپر آہ آویلیبل ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں دو انہوں نے شیل بھی یہاں پہ رکھی ہے اس کی جیسے باہر کی باڈی آپ کو لک کے حساب سے نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے انہوں نے اندر سے بھی اس کی ڈسنسی اور خوبصورتی کے اوپر آہ کافی انہوں نے کام کی ہے تمو سٹیٹ کی سٹنگ تو اسی طریقے سے اس کی ہوتی ہے یہاں سے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ریمویبل ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک آنوے پچاس چونگ کی توڑا سے اس کو ٹرم کر دیا ہے اگر آپ وائیڈر باڈی کی ساتھ اس کو کمپیر کرتے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو توڑا سے انہوں نے ٹرم کر دیا ہے تو ایک آنوے پچاس کی گر ہم بات کریں تو یہ بی فورٹی ایٹ آزن کا بارہ سال کی ورنٹی کے ساتھ آہ اس وقت یہ بھی ڈسپلی کے اوپر لگا ہوا ہے حاضر ہے دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں آہ ڈاولنس کا اس وقت تقریباً ہم چھے سا سات مارڈل آپ کو کرا چکے بتا چکے اس کے اندر یہ مٹ آر ٹائم جو سیریز ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے دیکھ سکتے ہیں فورٹی ایٹ آزن میں دونوں آویلے بے گا آپ کو وائیڈر باڈی چاہیے آپ کہتے ہیں مجھے سمپل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس وائلے پہ جائے ایک آنوے چیہ سٹھ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے خوبصورتی چاہیے سائز بے شک چھوٹا ہو جائے تو آپ ایک آنوے پچاس کے اوپر کر کے اپنا کام اس میں سے چھلا سکتے ہیں پرائیس آپ کو بتا دیئے قیمت آپ کو بتا دیئے آہ آ آرڈر کے لیے نمبر آپ کے سکرین کے اوپر چل رہا ہے اس کے اوپر آپ رفتہ کر کے اس کو اپنے گھر مغا سکتے ہیں تینکیو